السلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج چیوڑے گندرہ بھائی کو تھوڑا سا شوک کر رہا ہوں پرندوں کا اور ساتھ میں آپ بھائی کو اپڈیٹ دیتا ہوں جو میں کھٹے بنوا رہا تھا وہ کہاں تک کمپلیٹ ہوئے ہیں اس کا بھی بتاتا ہوں اور ماشاءاللہ سے آپ پرندوں کا بھی شوک کریں ابھی کافی آتک کام کمپلیٹ ہو گیا تو ابھی تھوڑا بہت رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں یہ ڈرائگن کے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے بند کر دی کہ یہ ہم نے ایک دوست مگوا ہے اور باقی یہ جو ہمارے بچے نکلے تھے آہ ڈرائگن کے اور ماشاءاللہ سے یہ ابھی دیکھیں آپ یہ میں بھائیوں کو پہلے بھی بتا چکا تھا ان کا جو ہے نا ہم نے بغیر بروڈر کے ٹھیک ہے اور بغیر ماں کے جو نا ہم نے یہ پال رہے ہیں بچے تو باقی ماشاءاللہ سے آپ ان کا شوک کریں یہ آپ بھائی کو جیسے میں نے بتایا تھا یہ سبتی دیا لیکن میں نے ان کو کیا کیا ہے ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں چھاؤں کی ہوئی اور ایک سائیڈ پہ دوب ہے تو باقی ماشاءاللہ سے آپ ان کو شوک کریں اور ابھی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ سارے جو نیچے والے ہیں نا یہ ہمارے کمپلیٹ ہو گیا ابھی صرف دروازے لگنے والے ہیں باقی تکیبر ماشاءاللہ سے کام جو کمپلیٹ ہو گیا لیکن پھر بھی میں نے پرندے جو اس میں بند کی ہوئے ہیں تو یہ اسی طرف ہمارے آٹھ کڑے یہ تیار ہو گیا اور یہ جو بڑے کھڑے ہیں ان کی طرف جو ہے نا وہ بریڈر جو مرگی جتنے بھی ہوں گے وہ سارے ادھر آئیں گے تو یہ ماشاءاللہ ان کی چھتر ڈالنے والی ہیں آج جمعہ تھا چھوٹی ان کی مستری وغیر آئے نہیں تھے جنہوں نے کام کرنا ہے یہاں تک ماشاءاللہ سے یہ یہ کافی بڑے سائز میں میں نے بنوائے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے جو ہے نا جتنے بریڈر مرگی ہوں گے نا وہ ایزی لی یہاں پہ رہ لیں گے اور اسی طرح اس کے اوپر بن جائیں گے تو باقی ماشاءاللہ سے کافی آتا کہ وہ کام کمپلیٹ ہو گئے تو انشاءاللہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اب بھائی کو ساری اپلیٹیں دوں گا کہ اب یہ دوبارہ اس کے اوپر کتنا کرچہ آگئے یہ سارے دروازے جتنے بھی ہمیں نے رکھے ہوئے ہیں یہ سارے چھوٹے کر کے تو ابھی جو یہ سائز رکھا ہے نا دروازوں کا بھی وہ بنیں گے ابھی تو یہ فیلال جیسی پڑھے ہیں جیسے یہ پلسٹر وغیرہ ہو جائے گا سارا اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ دروازے لگا دیں گے اب تھوڑا سا کام رہ گیا تو اس سائیڈ پہ ہم نے دوستو ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے تاکہ یہاں پہ مرگے کی ویڈیو بغیرہ بنا لیں ایسی ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو باقی انشاءاللہ جب مکمل سیٹپ پورا بن جائے گا تو پھر آپ بھائیوں کو میں ہوتا رہا ہوں گا انشاءاللہ چھوٹی سی ویڈیو آپ بھائیوں کے لئے بنا رہا ہوں میں نے سوچا بھائی کو تھوڑا سا جانا اپڈیٹیں بھی دیتے ہیں ساتھ میں آپ کو شو کرواتا ہوں ابھی یہاں پر تھوڑا سا یہ جگہ ابھی یہ پانی بغیرہ پڑھا ہوئی ہے جیسے یہ صفائی بغیرہ کر دیں گے کافی آتک جنب صفائی ہم نے کر دی ہے تو جیسے یہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ یہ سارا ہم اٹھا دیں گے تو ابھی ہماری مادی اس کو چھوڑتے ہیں اس کو جوانا مٹھی جوڑ کرواتے ہیں کیونکہ یہ جوانا اس کی اینک بھوم ہو گئی تھی تو یہ ایک تو پر کھاتی ہے اور دوسرا جوانا انڈے پینے لگ جاتی ہے تو اس کو جوانا ہم نے ڈرائگن کے ساتھ ہی لگائی ہوئی تھی یہ مرگاندر ہے ابھی دوپ ابھی تیز ہے تھوڑی تو اب شایہ نظر نہ آ رہا ہو اس کے ساتھ لگائی تھی اس کو ابھی مٹھی جوڑ کرواتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو کھلا چور دیتے ہیں یہ چاول مکہ رہا پڑے ہوئے ماشاء اللہ سے ہم دیکھیں اس کو ٹھیک ہے دوستو میں انشاءاللہ طلاب بھائی کے لئے ابھی کافی دوستوں کے جوانا وہ کمنٹ آ رہے تھے گمبروں کے والے سے بھی دوست پوچھ رہے تھے کیسا بھائی گمبروں بیماری کے والے سے بتا دیں بیٹھوں کا جو چپکت ہے وہ والا مطلب کے بے شمار جوانا دوستوں کے میسیج آ رہے تھے میں انشاءاللہ طلاب دوستو ابھی ویڈیو جوانا وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا ریگولر بنا دیا کروں گا ابھی تھوڑا سا گلا بھی خراب تھا تو بولنے میں بھی تھوڑا مجھے مسئلہ ہو رہا تو میں انشاءاللہ طلاب دوستو جیسے یہاں سے فری ہوتا ہوں کیونکہ یہ کام جب یہ کروانے پڑتے ہیں تو بڑا ٹائم لگتا ہے جیسے یہاں سے فری ہوتا ہوں تو میں انشاءاللہ طلاب بھائیوں کیلئے ویڈیو بنا دیا کروں گا ابھی ماشاءاللہ سے پرندے جوانا بھی تھوڑے سکون میں آگے ہیں یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں ابھی ہم نے تمپریری سا کام کیا ہوگا ہے کیونکہ یہ ڈنڈے وغیرہ لگا کے دروازے آگے کھڑے کی ہیں تاکہ جوانا پرندے تھوڑے سے اندر باندھی رہے بائیر نہ نکلیں تو آپ کو پتہ یہ جگڑا وغیرہ کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو مجھے امید ان چلا بھائیر بھائیر کی ویڈیو پسندہ اپسندہ ایدو لائک کیلئے گا چینل سب ترائب کریں دعاو میں یاد رکھیں ملکے ہیں پھر نیکس ٹوڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ ملکے ہیں